ہائے گا وندہ پاکستانی فیملی ریکشن میں امید ہوں گا آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں میں نامجاد ہے میں نامجاد ہے یار پاکستانیوں نے ترکی میں بھارتی کو کیا کڈ نیپ بھارت نے پاکستان پہ لے لیا تورانت ایکشن یہ کیا پاکستان نے کام کیا ہے وہ دور بھو جا کے دوسرے ملک میں بھار پتہ نہیں میں تو خوش شاک ہو گیوں پاکستانیوں تمہیں پتہ ہے بھارتیوں کو کیڈ نیپ کرنے کا انجام کیا ہوگا تم زمین کی تیزے بھی نگاہ لے جاؤں گے یار غلط کہاں ہے جہاں ملک میں جاتے ہیں بینٹ جب باست یہی ہے گندگی گردے گندگی گندگی لیکن بھائی بھارتیوں کو کیڈ نیپ ووچ کرتے کڈ آن کرتے سٹارٹ تین پاکستانیوں نے مل کر ایک ہندوستانی کو کیڈ نیپ کیا ترکی کے اندر اور ان کے گھر والوں سے مانگے پاکستانیوں کے منھ میں نفرت اور اپراد کا جو زہر ہے وہ اتنا بھر چکا ہے کہ وہ کسی دوسرے دیش میں جا کر بھی بھارت کے خلاف ساجش کرنے سے بات نہیں آتا ہے ساڑے چودہ سو سال میں ایک سوئی نہیں بنا پایا ہے آج تک اپنے سائل کا پجاما نہیں پہنتا ہے کبھی کوئی آرٹ اور کلچر سے وابستگی نہیں ہے کالی عورت کے شریر سے جو مزہ ان کو ملتا ہے وہ مزہ ان کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہا ہے پہلے دنیا جانا ہم سے اتنی زیادہ کوئی الجن کے شکار ہے اتنی زیادہ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں جیسے ایک سمیل والا بندہ جس طرح ہم گٹر سے بندہ ایک نکل ہوا آتے ہیں تو اس سے ہم دور بھاگتے ہیں تو اس طرح دنیا ہم سے دور دور بھاگ ہی جا رہی ہے پہلے تو ویزا ملے نہیں رہا تھا پاکستانیوں کو بہت کم لوگوں کو مل رہا تھا بزنس ویزا مسلمان مردوں کا کوئی بھی برداشت کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے پاکستانی جہاں رہیں گے وہاں کانڈ کریں گے جہاں رہیں گے وہیں کچھ ایسا کریں گے کہ خود ہی چھوٹے کھائیں گے ہی اپنے ملک کو بھی گالی سنوائیں ایک کتے نے انویسمنٹ نہیں پاکستان میں ایک کتے نے نام اتنا جیب نوگج کی ہے ان لوگوں کی پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ لیتام بانی کی ساری پاکستان کی پوری جی ڈی پی پر باری ہے نیشنل لیول پہ پہلے ہم ایک دوسرے کو فرادیا کہتے تھے دنیا جو انا ہمارا تماشا دیکھتی تھی کہ یہ تو ہیں ہی آپس میں چور یہ وہ لیکن اب ہم انٹرنیشنل ہی خود کو پروف کر رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ ہیں ہی ایسے ہم لوگ فرادیاں ہی ہم لوگ چور ہیں ہم لوگ دو کے باز ہیں یہ بات حقیقت میں یا کوئی شاگ نہیں چور تو دنیا کے نمبر وان ہیں ہم لوگ نمشکار دوستو دوستو ریسنٹلی ترکی سے ایک بہت ہی انٹریسٹنگ خبر ہم سب کے سامنے آ رہی ہے جہاں پر ترکی میں رہ رہے تین پاکستانیوں نے بھارت کے ایک ناغریک جو جوب کے لیے لالس دے کر ترکی میں ہی کٹنیپ کر لیا جوب اپورچنیٹی کے بارے میں بات کر کے لالس دی اور ترکی بھلا لیا اس کے بعد اسے کٹنیپ کر لیا اور بھارت میں رہ رہے بھارتی کہ ماں باپ اور فیملی میمبرز کو بلیک میل کرنے لگے اور دو کروٹ کی مانگ کی اس کے بعد بھارتی سرکار حرکت میں آتے ہوئے ترکی کے پولیس کو کونٹیکٹ کر کے بھارتی کی جان بچائے اور ان تین پاکستانیوں کو گرفتار کروائے اس کے بعد اب ترکی کے لوگ بھی پاکستانیوں کی ان حرکت سے پریشان ہو چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی ہمارے دیش میں آ کر کے ہر طرقے کے گلت کام کرتے ہیں اور ہمارا ماحول خراب کرتے ہیں تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تڑیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو جادر جادر شیئر کریں ایک ہندوستانی سے کونٹیکٹ ہوتا ہے پاکستانیوں کا اور تین پاکستانی اس سے بات چیت کرتے ہیں ترکی بلاتے ہیں اور اس کو جوب دلوانے کی بات کرتے ہیں خود کو ایجنڈ بتاتے ہیں کہ ترکی میں ہم آپ کو جوب دیں گے وہاں کی اچھی اچھی کبصورت ویڈیوز بنا کر انہیں سینڈ کرتے ہیں وہاں کا ماحول دکھاتے ہیں وہاں کا کانا پینہ دکھاتے ہیں پیسہ دکھاتے ہیں لالش دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دل یہاں رہنے کا نہ ہوا تو بھائی آپ آگے بھی بڑے ایزی طریقے سے جا سکتے ہو وہاں سے ویزا بھی لے سکتا ہے یورپ کئی بھی یورپ کی کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہو پرحال دوستو یہ ساری باتیں اسے بتا کر پھر وہ انڈین جو ہے ویزے کا پروسس ہوتا ہے ویزا لینا تو ایزی ہے دوستو ہندوستان سے ویزا لے کے آتا ہے وہ ترکی اور ترکی میں جہاں پر وہ پاکستانی ہوتے ہیں وہ اسے اس ایڈرس پہ بلاتے ہیں بلانے کے بعد دوستو وہ اس کے ہاتھ پاؤں بان کر اسے کسی جو ہے گھر میں بان دیتے ہیں اس کے موہ پہ کپڑا بانتے ہیں اور وہاں پر اس کو کڈنائپ کر لیتے ہیں اس کے بعد سے اس کے گھر والوں کا نمبر نکلوا کر یہ یہ کہانی ہے دوستو سنڈے کو یعنی کہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے پھر وہ ان کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہمارے قبجے میں ہے اور ہندوستان کے اگر وہ پیسے نہیں ملے تو ہم آپ کے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد سے دوستو جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں ان کے تھوڑے جان پہچان والے بھی ہوتے ہیں ہندوستان کی سرکار میں وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں وہاں سے فون آتا ہے ترکی کو تو ترکی کے انٹیلیجنس کو جو ہے قبر کیا جاتا ہے وہاں کی پولیس انٹیلیجنس جب نمبر ٹریس کرتی ہے جب پتہ لگاتی ہے تو فائنلی جا کر ان کو وہ گھر مل جاتا ہے جہاں پر انہوں نے ان کو اس ہندوستانی کو بان کے رکھا ہوتا ہے اور تینوں پاکستانی جو ہے لاسٹ میں جا کر پکڑے جاتے ہیں جی ہاں دوستو کل کی نیوز ہے کہ تینوں پاکستانی پکڑے گئے ہیں اور ساتھ میں وہاں کی سرکار جو ہے وہ ان کی ایک نیوز دیکھی ہے ترکی کی سرکار بتا رہی ہے کہ اب جو ہے ویزا پاکستانیوں کو بھی لینا مشکل ہو جائے گا دیکھیں پہلے تو ویزا ملے نہیں رہا تھا پاکستانیوں کو بہت کم لوگوں کو مل رہا تھا بزنس ویزا ویزٹ ویزا تو لگ بگ بند ہی ہو گیا تھا اب اس مسئلے کے بات ہے کہ سرکار جو ہے چینج بھی ہو چکی ہے ترکی کے اندر جو نئی سرکار آئی ہے وہ کافی زیادہ جو آؤٹ اوک جو کنٹریز کے لوگ ہیں وہ انہیں پسند نہیں کرتے تو بھائی فائنلی جو ہے اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد اتنا ہے کہ بھائی آپ کو دنیا میں کوئی اور نہیں ملاتا کہ آپ پاکستانی کے کہنے پہ وہاں پہ جا رہے ہو پاکستانی آپ کو جوب دلوائے گا وہ آپ کی ہیلپ کرے گا وہ اگر آپ کی ہیلپ کرتا تو وہ اپنے لوگوں کی ہیلپ کیوں نہیں کرتا اور پاکستانی خود در بدر کے ٹھوکرے کھا رہا ہے ترکی یورپ ان دیشوں میں تبکرگستان ہو کہیں بھی ہو تو آپ کو وہ کیا جوب دلوائے گا بھائی صاحب یہی بات ہے کہ میں نے شروع میں بھی یہ بات کی کہ وہ بھارتیے نے کیسے یقین کیا وہی بات ہے کہ بھارتی ہوتے پہ چارے سیدھے ساتھ دیکھیں ایک پیغام انڈینز کو کتے پہ یقین کرو ان پاکستانی چور کے بچوں پہ کبھی یقین نہ کر رہا میں بھی پاکستانی بات بول دے ہوں مجھے دب ہوتا ہے لیکن بھائی جو ان کی حرکتیں ہیں وہ ان کی حرکتیں ہیں یار غلط کام ہے نا کسی کوئی نوگری کا جانسہ دیکھے اور بھائی پھر انڈیا کا جلوہ دیکھا کیسے ڈنڈا دیا بھائی ترکی کے اندر آگے انڈیا نے فورا انڈیا نے فون مارا ترکی کو کہ بھائی ہمارا بندہ ہے در پاکستانیوں نے گھمایا ہے نکال کے دو میں پکڑے کہنی تینوں کیسے نکالا ہے بھائی پھر ترکی نے یہ ہے انڈیا کی پاور اب بھائی انڈیا کے بندے کو تمہیں گھنیپ کرو اور انڈیا اس پہ ایکشن نہ لے یہ ہو نہیں سکتا یہ انڈیا کا کیسے بندہ تھا کہ پاکستانی پہ اتبار کر لیا یار دیکھو میں بھی وہی بات آئی ہے کہ دیکھو انڈیا جیسا اس دنیا میں سیدھا گوئی نہیں ہے وہ بھروسہ گھر لیتے دیکھو یہ بات سچ ہے کہ وہ لوگ یقین کر لیتے ان کے جانسے میں پھنس گیا وہ دور پہنچ جائے تھے اس کو دیکھنا کیا کیا ہے آپ کے پھر ڈنڈا دیا ہے تو کیسے پکڑے گئے آپ دیکھو اب کیا پتا انڈیا ان کو انڈیا میں لیا ہے ترکی کے ترونے اور جو ان کو پھر انڈیا کے اندر آگر ڈنڈے دیں میں تو کرکو مچے والے ڈنڈے دیں ان کو پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے جو پکڑا جائے اُس کی صدای کیا ہے اُس کی صدای موت ہوتی ہے بھائی ترکی میں نا لیکن میں کہتا ہوں کہ انڈیا ان کو اپنے دیش کے اندر لائے اور ان کو ادھر ٹھگائی گئے تاکہ یہ انسان کے بچے بنے بھائی پاکستانیوں میں کہتا ہوں دنیا کے کسی بھی دیش سے پنگا لے لو انڈیا والے سے نہ لینا انڈیا والے دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے بندے کو نہیں چھوڑتے بھائی نہیں چھوڑتے اگر انہوں کا بندہ نکلوانا ہو تو وہ زمین کے اندر سے نگال لاتے ہیں بندے سے قطر سے چھوڑوا کے لے آئے ہیں تو ترکی اس گہدی ملی ہے ترکی کو انڈیا نے بولا ہوگا بھائی فوراں عبارہ بندہ تھی یہ جو پاکستانیوں نے گندہ گام کیا نکالو پاکستانی میں انڈیا نے دیس لاکھ مانگے یہ دیکھو نا یہ اتنا غلط کام ہے پاکستانی کی اتنے ساٹھ لاکھ ساٹھ ستر لاکھ ساٹھ ستر لاکھ بھائی تیس تیس لاکھ آ جائیں گے لیکن بھائی انڈیا نے بولا تمہیں تیس لاکھ دیتے ہیں بولا ہوگا کہ ہم بچ جائیں گے بچ جائیں گے کتا تو انڈیا ہے لیکن وہی بات ہے بارکیوں یہ بجات گندے کانٹ کام ہوں تھے ان سے ہوں یا گندے کالت غلیز کام یہ ہی کرتے ہیں انڈیا نے ان کو بھی نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا انہوں نے پڑوسی ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ انڈیا بھی ہمارا پڑوسی ہے لیکن وہی بات ہے کہ چھوڑوں کو کیا خیال اور پیڑ بیجے چھوڑا گھومنا دون کی عادت ہے پاکستانی ہوگی اتیاس اٹھا لو انہوں نے یہی یہ لکھوں نے بیار آپ کی کیا تھاٹ ہے دل ویڑا ہنو ہے دل باہ